اس طرح پایا جاتا ہے اور وہ اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اس تجویز کے حق میں نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مختلف گروپوں کی شکل اختیار کر چکی ہے اور سب کا موقف ایک ہی ہے کہ پنجاب اسیمبلی کو اپنی جو آئینی مدد ہے وہ مکمل کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی سعیدت حسن مرزا صاحب کی جماعت نے اور ہم نے دوہزار آٹھ کی ٹرانزیشن ہو یا دوہزار تیرہ کی ٹرانزیشن ہو وفاق میں اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور آئین اور قانون کی منشاہ کے مطابق اس کو مکمل کیا اور آئیندہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی منڈیٹ پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالا جائے عوامی منڈیٹ کا احترام ہو اور آئین کی جو منشاہ اس کے مطابق اسیمبلی اپنی مدد جو ہیں وہ مکمل کریں اب جو آپشن زیرے غور آئے ہیں اس حوالے سے آج مزید بھی مشابرت ہوگی اور بہت جلد لاحے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا مگر میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو دیگر قانونی آپشن جس میں سپریم کورٹ کا ریویو شامل ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ میں سپیکر کے الیکشن سے متعلق کیس ہے اٹھارہ ممبر کی سسپینشن ویسے تو قانون کے مطابق کسی بھی ممبر کو اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کا ووٹ اس میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا نہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کی رولنگز موجود ہیں مگر پھر بھی ہمارا یہ شکوہ ضرور ہے کہ ہمارے کیسز کو ٹائملی فکس نہیں کیا جاتا اور لاہور ہائی کورٹ میں جس سپیکر والا کیس ہے پچھلے کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے کہ اس کو فکس نہیں کیا جا رہا تو ہم نے آج آپس میں پاکستان مصرمی قنون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تحیہ کیا ہے کہ ہر ہر بار استعمال کریں گے مگر اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے اور جو گورنمنٹ کے بینچز پر بیٹھے اور اکین اسیمبلی ہیں ان سے روابط کو تیز کرنے کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور بزید مشاورت کے بعد تمام اتحادی پارٹیاں آپس میں ملک کے اگلے لاحی عمل کا ایک آدھے روز میں اعلان کریں گی انشاء رہا ہے بہت شکریہ جی میں مشکور ہوں پی ایم ایل این کی قیادت کا کہ انہوں نے یہ مشاورتی عمل جو ہے اس کو وسیع کیا اور اپنے اتحادیوں کو بھی اس نے اعتماد میں لیا میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان اور میاں حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب انہوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا جو عاصف علی زرداری صاحب کا ویجن ہمیشہ سے راہ ہے آج ایک ایسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں ہم اسیمیاں توڑ رہے ہیں اور آج یہ ایک واضح تفریق سامنے آئی ہے حکومت پارلیمانی نظام کی مضبوطی کون چاہتا ہے اور اس کو کمزور کون کرنا چاہتا ہے یہ آج دو سکول آف تھارٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اسی راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس جمہوری جدوجہد بلکل شانہ بشانہ ہوگی ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں جو لی تھی یہ ملک کے لیے قوم کے لیے لی تھی اور یہ ہماری کوئی پاور شیرنگ نہیں تھی یہ برڈن شیرنگ تھی جو ہم دونوں کر رہے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے اس قوم کو بچانے کے لیے ان اداروں کو بچانے کے لیے آج ہمارے سر پہ جو بیگج ہے وہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے جو چار سال کی ان کی کارکردگی تھی جس پہ آج بھی وہ بات نہیں کرتے جس کو آج بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے اور نون ایشوز کے سہارے کبھی سائفر لہر آ کر کبھی ترقیبتی کے پیچھے لگا کر قوم کو کبھی اس ایملیاں توڑنے کی بات کر کے وہ کائنگ لے رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دیئے ہماری جو ٹرانزکشن آف پار تھی اگر وہ آپ دیکھیں دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کی تو انتہائی سموتلی وہ سارا کچھ ہوا ہمارے مختلف نظریات ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کو اور جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کیے اور اس کا نقصان بھی اٹھایا خمیزہ بھی بگتا اور آج پھر ہم اس بات کا تجدید عید کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے بداروں کی مضبوطی کے لیے اس قوم کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ مشاورتی عمل بھی جاری رہے گا اور ہمارا اتحاد بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں ہم اس کے لاحے عمل کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو قبل از وقت ہوں گی آپ سے شیئر کرنا لیکن انشاءاللہ ٹائملی ہم آپ چاروں کو اس میں اگر رہے گا یہ کہہ کہ مصرللہ صاحب کے پاس اختیار ہے اسمیلی کو دیوال کرنے کا اس میں شاید کچھ ادارے بھی مداخلت نہیں کر سکتے اور گوونر صاحب بھی اس کے اندر شاید با اختیار نہیں ہے تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا واحد آپشن عدالت ہی ہے ریکھیں کئی چیزیں ہیں جس کی آئین قانون دین سارے اجازت دیتے ہیں لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا جاتا ہے روایات ہیں برطانیہ کی کوئی ایسا ریٹن آئین بھی نہیں ہے روایات ہیں ملکہ اسیملیہ ڈیزولو کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھا بہتر عمل ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرے ہم نے کافی نقصان اٹھائے ہیں کتنی حکومتیں جو ہیں ان کے گلے کاٹے گئے ان کو ٹائم سے پہلے فارغ کیا گیا اگر یہی روایت ہم نے جاری رکھی تو پھر ہماری وہ ساری قربانیاں رائے گا جائیں حضرت صاحب یہ بتائے گا کہ اس میں یہ صورت سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ کے لئے پیپر فارڈی بھی موجود ہے تیاری کے عدم اعتماد کی تیاری کر لی گئی ہے اور آپ تیاری کے عدم اعتماد لی کر آ رہے ہیں جو تیاری کر لی گئی ہے تیاری ہر طرح کی رکھنی چاہیے اور اچھی عبید رکھنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو کانونی آپشن زیرے غور آئے ہیں ابھیسلی جب ہم انت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کانونی آپشن موجود ہیں تو اس کی تیاری بیک اینڈ پر بلکل موجود ہے اور جب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اعیان کر دیا جائے گا مگر کوئی بھی ایسی بات میں قبلت وقت نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے سیاسی پروسس کے لیے وہ نقصان دے ہو مگر ہماری ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے تو کیا مسلم بیگوں اور ایک پاٹی مزیراعلا سے یہ اتحار محفظ لینے کیا رہی ہے مزیراعلا سے یہ ناپسندیدہ ایک نکاننے کیا رہی ہے مزیراعلا اساملیہ نہیں توڑ سکتا میں میرے خیال میں آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے میں نے آپ کو میری عرص سن لینا یہ چیزیں آئین میں موجود ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان پر امپلیمنٹ بھی ہو جائے گزاری یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دیا ہے برطانیہ کے اندر کہ ملکہ اساملیہ توڑ سکتی ہے لیکن وہ نہیں توڑتی نہیں بوجھ نہیں ہے بوجھ نہیں ہے کانون ہے جب اگر کوئی ایسے حالات ہوں جن میری سن لینا آئین میں ہے اگر اس میں کوئی ایسے حالات ملک میں صوبے میں کوئی ایسے حالات ہوں کہ اس آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو یقیناً کریں آج کون سے ایسے حالات یہاں پر موجود ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اساملیہ ڈیزول کرنے جا رہی ہے لو آئین آرڈر ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا ذمہ داری لے اسے ٹھیک کریں آج ہر ایکانومی برے حالات میں ہے تو حکومت ذمہ داری لے فیڈرل میں ہم نے لی ہے نا ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ہم ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہے ہم نہیں کرنا ہے نا یہ آپ نے تو نہیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جواب ہم نے دینا ہے نا تو اگر ہم جواب سے بھاگ جائیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوئج نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کہ آپ آئیتی جواب کی مکرمت فیڈرل میں آپ نے اس کا حساب کیا تھا نہ بکری کم ہوئی نہ گیس کم ہوئی نہ پٹرول کم ہوا اور لوگ زیادہ مسئیبت کا اشکار ہو گئے اور اب یہ دھاؤ کے دمہ کر رہے گا اس پر تو اس سے زیادہ ماری مکسانات ہوگی رنگوں پر بہت زیادہ پڑے گا تو اچھا نہیں ہے کہ جلدی ادھر چیمی نے پہلے ریکھنے ہو جائے تو اسے کیا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے یہ ملبہ ہمارا گرایا ہوا نہیں تھا جو ہم نے آکے اٹھایا ہے ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے چار فیصد پہ شرع نمو کو چھوڑ کے گئے تھے پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے عثمان بزدار کو یہاں وزیراعلا لگا کے عصد عمر پوسٹر بوائی کو فانانس منسل لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں یہ تو جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے اٹھارویں ترمیم ملک کو دی جنہوں نے موٹرویز دیئے جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیئے آپ ہمارے لگائے وے منصوبے آج مائنس کر دیں ایک موٹرویز بتا دیں عمران خان نے بنائی ہو ایک مجھے بجلی کا منصوبہ برادر سے لگایا ہو ایک ایسا اقدام بتا دیں کہ جو اس ملک کی بھلائی کے لئے لیا ہو جب آپ نفی میں آئے گا آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابٹاج کر دو آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تھے یہ گئے تھے فیٹیف کی گریلز سے پاکستان کب نکلا ہمارے دور میں نکلا الحمدللہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کا اگریمنٹ کب ہوا ہمارے دور میں ہوا تو بات یہ ہے کہ ملبہ اس کا گرایا ہوا ہے مگر بہتری آ رہی ہے آگے ہماری سکوک پیمنٹس انشاءاللہ وہ کریں گے اور یہ جو ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے فلان ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے تھے چوکر ترین صاحب نے جو سازش کھڑی تھی جس میں تمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے فنانس میں صرف کچھ حد تک شامل تھے تو یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے ہو چکی آگے وزیر آزم جو ہے وہ اور وزیر خارجہ بھی جو بین الاقوامی دورے ہیں ابھی پاکستان کے فلڈ کے مسئلے کو یو این میں کاؤپ ٹوئنٹی سیون میں جس سے اٹھایا گیا ہے وہ در کسی کو خدشہ نہیں تھا کہ اپنی اپنی کڑیاں لا کے تھے جیبانچ پالوں وہ کڑی چور آ رہے ہیں یہ تو کسی کو خدشہ نہیں تھا نا انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے سربراہ آ رہے ہیں عزتدار لوگ ہیں اور یہ پاکستان کی بات کرنے آ رہے ہیں فلڈ کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ کی ہو یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی سربراہ آتا تھا کسی ملک سے ایک تو اس کے توفے چوری کر لیے جاتے تھے اور پھر بے ہنگم اور فضول گفتگو بھی کی گئی ہے ماضی میں تو یہ پاکستان کی عزت ہے کہ مچور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی بھاگ دوڑ ہے اور معیشت کی حالات بھی بہتر ہوں گے اور الیکشنز ٹائم پہ ہونا آئین کی بھی یہ منشار پنجاب کی بھی آپ کا بات بتا دوں کیا وزیرالہ آئینی اور قانونی طور پہ یہ منڈٹ انجوئے کرتے ہیں کہ وہ سیملی توڑ دیں کیا ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی طریقے انصاف کی کیا اس کی مجورٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اسیملیاں توڑ دی جائیں اس کا جواب ہے نا تو وزیرالہ کے پاس مارلی جس طرح حسن مرسا صاحب نے بات کی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسیملیاں توڑ دیں جب تک وہ اس ہاؤس کا جو ایک آورال تھنکنگ ہے اس ہاؤس کی جو منشاہ ہے اس ہاؤس کی جو سنس ہے اس کو نہیں جانچ لیتا کہ وہ پورا ہاؤس اسیملیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا آئین کی حدود میں ایک اپنا کام ہے پولٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا رول ہے گورنمنٹس کا ایک اپنا رول ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کیلئے آگے کام کرتے رہیں گے جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں تو یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا ہے اچھے طریقے سے ہوا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے دان صاحب یہ بتائیے گا ابھی آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں تحلیل ہو جاتی ہیں پھر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا الیکشن کی تیاری بھی آپ لوگوں نے کی ہے یا نہیں تیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں تو ابھی تحلیل کو روکنے کے حوالے سے تمام معاملات ڈسکس ہوئے ہیں وزیر اعظم کے موقع نے خصوصی اتا تارہا پارٹی کے رہنما حسن مرتزا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا